حکم آپ کے حاضر امام دیں گے آپ چس کا حکم مانوگے حضرت علی نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو آپ کے حاضر امام کہتے ہیں دعا پڑھو دیدار کرو اور باطنی روزہ رکھو کون سا یہ دونوں میں سے نہیں آپ بہت اچھا بولے ہو یہ تو بہت اچھی باتیں آپ نے کر دیا بہت اچھا کیا آپ نے صرف اتنا پوچھ رہی تھی کہ ایک حکم جو ہے وہ نبی کا ہے ایک حکم حضرت علی کا ہے دونوں کا میچ ہوتا ہے لیکن حاضر امام کا ان دونوں سے حکم نہیں میچ ہوتا نہیں ملتا تو کس کا حکم مانوگے نبی کا یا اپنے حاضر امام کا حکم کس کا مانوگے نبی کا یا حاضر امام کا دونوں کا کیسے مان سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حج کرو روزہ رکھو نماز پڑھو اس کے بعد جو ہے وہ سود نہ کھاؤ شراب نہ بیچو حاضر امام کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرو بس شراب بیچو سود کھاؤ حضرت امام نے پھر کہا تھا کہ آج تک جس طرح چلنا تھا جس طرح کیا تھا پھر آج کے بعد جس طرح چلنا ہے وہ آپ کو علی بتائے گا کہاں بتائے یہ بولا تھا یہ بولا تھا آہ مولا فال اچھا تو پھر حضرت علی نے حضرت علی نے کیا بدلا پھر دین میں کچھ تو بدلا ہوگا نا اپنے حکم کے حساب سے کچھ تو بدلا ہوگا بدلا تھا آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی یہ بات آپ نے ایک رٹ رٹ لگا ہم میں وہی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا برا کہنے کی ہم سے بھی اتنا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا تھوڑا احساس کرو آپ جو ہے نا وہ خود کو مسلمان نہیں کہو آپ کا مذہب الگ آپ خود کو اسماعیلی بول دو بات ہی ختم ہو جائے گی نہیں نہیں آپ کیوں آپ نے اسماعیلی بول ہے دیکھو آپ کہتے ہو مجھے مسلمان بھی رہنا ہے لیکن میں اسلام کی کوئی بات بھی نہیں ماننی ایسے تو نہیں چلے گا آپ کہو گے مجھے سب کچھ اپنی مرضی کرنی ہے لیکن میں اللہ کا حکم بھی نہیں ماننے والا تو اس طرح تھوڑی آپ مسلمان بن سکتے ہو اللہ کا حکم مانو کہ تو مسلمان بنو گی اللہ کا دل بڑا ہے اللہ کا دل بڑا ہے اللہ کہتا ہے کہ حاضر امام کو خدا بنالو تو اللہ پاک یہ تھوڑی بولیں گے کہ تم میری جگہ حاضر امام کو خدا بنالو یہ تھوڑی اللہ بولے گے پھر آپ نے کیوں حاضر امام کو پیدا کر لیا اللہ کے راپے لگاتے ہیں اللہ کا جو راستہ ہے اللہ سے دور کر دیا ہے دیکھو اللہ سے دور کر دیا ہے ہمارے ہاتھ پگڑ کے ہمیں نہیں چیچ سکتا ہے ہمیں بتا تکتا ہے ہمیں اچھا گائٹ کر سکتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہم نے کبھی کیسے اچھا گا ایک انسان شراب بیچتا ہے وہ اچھا گائٹ کیسے کر سکتا ہے ایک انسان شراب بیچ رہا ہے وہ اچھا کیسے کر سکتا ہے کسی کے لئے وہ سارا انسان اتنی کے لئے مسلمان تو چھوڑو پورا دنیا میں کوئی کافر بھی ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے امام نے اچھا کیا ہے دیکھو آپ کے حاضر امام شراب سود اور سور کا گوش بیچ کے اس کے پیسے ہم تو نہیں پکڑ کے بیٹھے آپ کے حاضر امام اس کا کاروبار کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ اپنا ستر ماہوں کے برابطر اپنے بندے سے پیار کرتا ٹھیک ہے جو دنیا میں بیٹا کیا ہے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ مجھے شریک کیا تو میں تمہیں دوزا کی سب سے گہری کھائی میں ڈالوں گا اور کبھی تو میں اس سے باہر میں نکالوں گا نہیں بولا اللہ نے اللہ نے تو بولا ہم کبھی نہیں بولتے کہ ہمارا امام اللہ ہے تو پھر یاد نور مولانا شاہ کری ملو سے کہ حضر امام کل جماعت گناہ ماہ کر تو وہ کیسے ماہ کرتے گناہ حضرت محمد کے حق دینا ہمارا امام کی پاس جید ہمارا اللہ علی ہے ہمارا امام اللہ حضرت محمد نے کبھی نے بولا کہ مصرح گناہ کی محمد اللہ تک تو بے خواہ پہنچاتا نا حضرت محمد نے کبھی بولا ہے کہ مصرح گناہ محمد کبھی آپ نے برماد کیا ہے دیکھو کہ کہا ہے کہ خدا کو دون تو بھی علی کی ملے علی کے گھر سے ملے گا نا حاضر امام کی گھر سے تھوڑی ملے گا وہ علی ہے نا ہمارا زندہ ہے آج شراب نہیں بیٹھتے آغا خان شراب بیٹھتے نا بس آرام کھر ہو ہے حاضر امام سوار کا گوش بیچ سود کھاتے سود کا کاروبار کرتے گھوڑے پہ سٹا کھیلتے گیمبلنگ کرتے جوہ کھیلتے بس 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 بہت باتی کرنے والی ہیں آپ بھاگ رہے اس لیے میں آہستہ آہستہ بول تاکہ آپ بھاگ نہ جو بھاگ بھاگ ہوں میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ میں سب سے تھرک کلاس آدھ بھی ہوں میں آپ سے بات کروں ٹھیک ہے مجھے کسی چیز کا علم بھی نہیں چلو تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے مجھے کتنا گناہ آرہ بات نہیں دیکھو بھائی سمبل سی بات ہے اگر آپ قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہو آپ کلمہ پڑھتے ہو تو آپ کو احکامات بھی قرآن کے ماننے چاہئے نہ کہ کسی انسان کے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے شراب کا کاروبار نہیں کرو سود نہ کھاؤ جوا نہ کھیلو سو نہ پہنے مرد آپ کے حاضر امام نہ حج کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ہمیں بولا یہ ہم پہ تپینڈ ہے ہم نے کتنا اپنا سواب کمانا ہے کتنا اللہ کے اپنا درجات کتنا بلانت کرنا ہے ہم پہ تپینڈ ہے اللہ نے قرآن میں مسجد کا ذکر کیا ہے آپ نے جماعت خانہ بنا لیا جہاں پہ آپ ناچ تے ہو گات ہو آپ امام خوشحالی گربہ ڈانڈیا ناچ تی ہیں عورت ہیں وہاں پہ مردوں کے ساتھ تو یہ تھوڑی اسلام ہے میرے بھائی 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 انسان کا ذہن آگر ہم تو وہ ہر چیز کو صحیح ملے لیتا ہے یعنی کہ عورت کے ساتھ ناچ روگے تو دماغ صحیح رہے گا شراب بھائی چیز گندہ ہر چیز کو پہ لیتا آپ کے انجماعت خانے میں آپ کے انجماعت خانے میں آپ کے انجماعت مہربانے آپ کے وہ جھوٹ ہے کہاں پہ رہے چلو بتاؤ کہاں پہ رہے وہ اور کسی ناچ گانے پہ گھیں بھی ہو سکتا ہے نہیں پیچھے دائیمنڈ جوبلی لکھا ہے خوشحالی ڈے لکھا ہے امام ڈے لکھا ہے آپ کے دم آدم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر آیا مولانا یہ سب کچھ چل رہے جماعت خانے کا hall ہے وہاں پہ ہو رہا سب کچھ ڈائیمنڈ جوبلی celebration لکھا ہو آئے جماعت لکھا ہو آئے آپ اس کو کسی پوزیٹیو ہوئے میں لے لہو نا کسی اس کو سوچھو کہ اس میں پوزیٹیو کیا ہے پوزیٹیو کیا ہے آپ پتو پوزیٹیو کیا عورت عورتیں مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں اس میں پوزیٹیو کیا ہو سکتا چلو بتاؤ آپ خود اس کو سوچ آپ کلے ہو نہیں بھائی ہمارے ہرام ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے آپ مجھے بتاؤ آپ کیا جب عورتیں مردوں کے ساتھ جماعت خانے کے ہال میں ناچ تی ہیں تو اس میں پوزیٹیو کیا ہے پوزیٹیو کیا چیز ہو سکتی ہے رشتے ہو جاتے ہیں رشتے ہو جاتے ہوں گے لڑکیوں کے آرام سے یہ ہی پوزیٹیو چیز نظر آتی ہے مجھے نہیں تو کیا پوزیٹیو آپ مجھے بتاؤ کیا پوزیٹیو ہو سکتا ہے عورت اور مرد ساتھ ناچے تو پوزیٹیو کیا چیز ہو سکتی ہے پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہو سکتا ہے اچھا فار ایزیمپل بھائی اگر جیسے جماعت خانے میں دس عورتیں ہیں اور وہ امامر ڈے پر ناچ رہی ہیں تو وہ آپ کی بہن ہوئی ٹھیک ہے اب وہ ہی آپ کی بہن دوسرے آدمیوں کے سامنے ناچ رہی ہیں آپ کو غیرت نہیں آتی دوسرے بھائیم کی ذن میں دیکھو ہم اور اپنا بہن جو نہیں دنیا کا پھول ہے سمجھتے ہو دنیا کا پھول دنیا کا پھول ہے تم آپ خلط نہیں کرو ٹھیک ہے تم اپنے ذن کو خلط کر دیکھو کہ تم خود خلط ہو دیکھو آپ کہہ رہے ہو اگر وہاں پر عورتیں ناچ تھی ہیں تو وہ آپ کی بہن یں جو ہیں وہ دوسرے اسمائلی بھائیوں کے سامنے ناچ تھی ہیں بلکہ ان کے ساتھ ناچ تھی ہیں تو آپ کو غیرت نہیں آتی وہ بھی انسان ہے اس کو اللہ نے مرد نہیں ہوتا وہ مرد نہیں ہوتا ان کی بہن ہے تو آپ پھر آپ پس شادیاں نہیں کرتے تو جس سے شادی کرتے ہیں وہ آپ کی نام اہرم ہوتی ہے وہ میرے بیگم ہوگئی بیگم ہوگئی نا اس نکاح سے دیکھنا وہ میرے بھائی دیکھو جماعت خانے میں دس عورتیں ناچ رہی ہیں جماعت خانے کے ہال میں آپ نے کہ ساری میری بہن یں اب اس میں سے کسی سے آپ کی شادی ہوگئی تو وہ اسمائیلی ہوگی نا اسمائیلی عورت جو ہے جو آپ کی بی وی ہے وہ جب جماعت خانے میں ناچے گی تو وہ آپ کی بیوی بن کے ناچے گی ٹھیک ہے نا اب آپ کی بیوی دوسرے اسمائیلی بھائیوں کے سامنے ناچ رہی ہے اب بھی تو آپ نے کہا کہ اس میں برا کیا ہے ناچ نے تو کہاں ناچ تے پھر یہ